کہاں ہے تبلیغی جماعت کا مکھیا مولانا ساد؟ یہ سوال ہر کوئی پوچھ رہا ہے نظام الدین مرکز کے معاملے میں دلی پولس نے مولانا سمیت سات لوگوں پر کیس درج کیا ہے مولانا ساد کو چھبیس سوال کی بیجے گئے پلندے بھی ہیں لیکن مولانا کا اب تک کوئی اتا پتا نہیں ہے جماعتیوں کو کرونا کریئر بنا کر کہاں فرار ہے مولانا ساد؟ چپے چپے پر مولانا ساد کو تلاش رہی ہے دلی پولس کہاں چھپ کر بیٹھا ہے مرکز کا ہیڈ مولانا ساد؟ نظام الدین مرکز سے نکلے جماعتی کرونا کریئر بن گئے ہیں اور سموچے دیش میں ان جماعتیوں نے ہر کم مچا دیا ہے بھارت میں کرونا کے مریضوں کی سنکھیا ڈھائی ہزار کے پاس پہنچ چکی ہے اور سب سے چونکانے اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ نئے معاملوں میں ساٹھ فیصدی سے زیادہ کرونا وائرس سے سنکرمیت جماعتی ہیں دلی مہاراشتر تامیل نادو میں سب سے زیادہ کرونا کے معاملے سامنے آئے ہیں لیکن جماعتیوں کو کرونا کریئر بنانے والا مولانا ساد کہیں چھپ کر بیٹھ گیا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دلی پولیس مولانا ساد کو کہاں کہاں تلاش رہی ہے تو آج تک سے باتچیت میں آج ایک جماعتی نے خلاصہ کیا کہ مرکز میں آخر چل کیا رہا تھا کتنے لوگ تھے اور مرکز سے نکل کر کہاں کہاں گئے اور کیوں نظام الدین مرکز کرونا کا ہیڈ کوارٹر بن گیا ساتھی آج ہم مولانا ساد پر بھی ایک بڑا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں تو بہت غور سے دیکھیں اسلام کی باتیں کرنے والے مولانا ساد کا یہ ہے فارم ہاؤس مسیڈیز سے لے کر کئی لگزری اور قیمتی گاڑیاں مولانا کے فارم ہاؤس میں کھڑی ہیں مولانا کے فارم ہاؤس میں سویمنگ پول بھی ہے بڑے بڑے آلیشان کمرے ہیں پارک ہیں اور پارک میں گھونتے پرندے بھی ہیں سپر بائیک بھی ہیں کل ملا کر مولانا کا فارم ہاؤس کسی بڑے رئیس اور عرب پتی کی کہانی بتا رہا ہے مولانا ساد کا یہ فارم ہاؤس اتر پردیش کے شاملی میں ہے تمام سویدھاؤں سے لیس مولانا کا فارم ہاؤس تو سامنے آ گیا لیکن مولانا کہاں چھپا ہے یہ پتا نہیں چل پا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ کس طرح مولانا ساد نے جماعتیوں کو مرکز کے اندر ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا یہ کہے کہ مسجدوں کو بند کر دینا چاہیے اور مسجدوں کو تعلی لگا دینے چاہیے کہ اسی بیماری بڑھے گی اس خیال کو دل سے نکال دو ہاں احتیاط تدابیر اپنی جگہ ہیں لیکن اس خیال سے مسجدوں کو چھوڑ دینا کہ اس سے عذاب بڑھے گا اور جب مرکز سے جماعتیوں کا جھنڈ نکلا اور تعداد دیس سو کے پار پہنچی تو مولانا نے عبدیشی بدل دیے کیونکہ مولانا کو یہ پتا چل گیا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ معافی کے لائک نہیں ہے دعاقی ہدایت پر عمل کرنا یقین، توکل، شریعت کے خلاف نہیں بلکہ احتیاط نہ کرنا احتیاط نہ کرنا اور پھر اگر کوئی نقصان ہو تو پھر اس میں اپنے آپ کو یہ ملامت کرنی چاہیے اس لیے چاہیے کہ ہم قوانین کا اور ڈاکٹروں کی ہدایت کا میں تاکی سے کہہ رہا ہوں قوانین کا ڈاکٹروں کی ہدایت کا بے شک احتمام کریں یہ ہم سب کے ذمہ داری ہے اور سارے عالم میں کرنا چاہیے قانون کی رعایت کرنا اور ڈاکٹروں کی ہدایت کی رعایت کرنا یہ ہمارا بنیادی اصول ہے یہ دعوت قبلیق کا بنیادی اصول ہے کہ دنیا کے کسی قانون سے یا پولیس کے کسی ہدایت کے خلاف کرنا یہ دبلیق کے مزاج اصول کے برکل خلاف ہے یہ وہی مولانا ہیں جو جماعتیوں کو مسجد میں مرنے کی بات کہہ رہے تھے اور جب خود آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں تو ڈاکٹر اور قانون یاد آ رہا ہے لیکن اب دیر ہو چکی ہے اور دلی پولیس نے مولانا سعاد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ساتھی دلی پولیس نے مولانا سعاد کو 26 سوالوں کے ساتھ نوٹیس بھیجا ہے دلی پولیس نے مولانا سعاد سے پوچھا ہے کہ کیا مرکز میں تبلیگی جماعت کے لیے کسی آثورٹی سے منظوری لی گئی تھی کیا کسی آثورٹی سے ان کو لکھت دشا نردیش ملا تھا کیا تبلیگ مینجمنٹ اور سرکاری ادھیکاریوں کے بیچ کوئی لکھت پترچار ہوا تھا مرکز میں شرکت کرنے والے لوگوں کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے تو دیں 12 مارچ کے بعد آنے والوں کے ریکارڈ کا مول ریجسٹر بھی دلی پولیس نے مولانا سعاد سے مانگا ہے 12 مارچ کے بعد مرکز میں آنے والے ویڈیشیوں سمیت گئی جماعتیوں کی جانکاری مانگی گئی ہے دلی پولیس نے مولانا سعاد سے پوچھا ہے کیا کوئی جماعتی بیمار بھی ہوا تھا دلی پولیس نے مولانا سعاد سے پوچھا ہے کی مرکز کی بیلڈنگ خالی کرانے کے لیے کیا قدم اٹھائے گئے بارہ مارچ کے بعد اسپتال لے جائے گئے لوگوں کی تیتھی وار جانکاری بھی مانگی گئی ہے ان لوگوں کی وستار سے جانکاری مانگی گئی ہے جن کی موت مرکز سے جانے کے بعد کورونا سے ہوئی دلی پولس نے مولانا سادھ سے پوچھا ہے کہ کیا ان کے کسی وقتی کو کرفیو پاس بھی ملا تھا اس کے ساتھ ہی مرکز کی پچھلے تین سال کی انکم ٹیکس کی ڈیٹیل پین کارڈ نمبر بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل اور ایک سال کے بینک سٹیٹمنٹ کی ڈیٹیل بھی مانگی گئی ہے پہلی جنوری 2019 سے اب تک مرکز میں ہوئی سبھی دھارمیک آیوجن کی جانکاری مانگی گئی ہے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا مرکز کے اندر سی سی ٹی وی لگا ہے اگر لگا ہے تو کہاں ہے پولیس اس معاملے میں تفتیش کرے لگاتار اور ٹرائم برانچ آنے والے دنوں میں اس معاملے میں کچھ اور آروپیوں سے پوچھتاچ بھی کرے گی اور مولانا ساتھ سے ہی پوچھتاچ کرے گی اس سے پہلے پولیس جو ہے ان سوالوں کے جوابوں کا انتظار کر دی ہے جو پولیس نے مولانا ساتھ کو بھیجے ہیں کیامران ویپن اور ہیمان شمیشوہ کے ساتھ چیرہ گوٹھی ڈلی آج تک